ہمارے لئے اس ملک کی اہمیت ہمارے ملک کا مستقبل ہمارے بچے ہمارے سٹوڈنٹس ہم نے اپنی یوریورسٹیز کھولنی ہے اپنے کالجز اپنے سکولز کھولنے ہیں تو وہ بھی اگر اچھے ریزلٹس آگئے ہیں اس عید کے بعد اور انشاءاللہ محرم کے بعد تو پھر ہم وہ سکول کالجز کا بھی سارا پھر ریویو کریں گے ایس اوپیز کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے سکولز کالجز اور یوریورسٹیز کے ایڈمیشن ریزلٹ اسکولرشپز اور بے تہاشہ ایڈیوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی ملکلیہ شروع کرتے ہیں دوستو وزیراعظم عمران خان نے آج کرونا کی صورتحال کے اوپر پریس کانفرنس کی جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا دباؤ بہت کم ہو چکا ہے آگے بھی چیلنجز ہے ہمیں احتیاط کرنی ہے اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ عید العزا اور محرم میں احتیاط نہ کی گئی تو بڑا نقصان ہوگا اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کھولنے کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ابھی کورونا وائرس کے کیسز کے اندر تیزی سے کمی آ رہی ہے اسی طرح اگر عید کے بعد اور محرم کے بعد کورونا وائرس کے مزید کیسز کم ہوئے تو ہم اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز دوسرے بزنس کی طرح پورے ملک بھر کے اندر کھول دیں گے تو دوستو اس سے لگتا ہے یہی ہے کہ جس طرح سے کورونا وائرس کے کیسز ابھی تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے اسی طرح سے اگر عید کے بعد اور محرم کے بعد تیزی سے کورونا وائرس کے کیسز کم ہونا شروع ہو گئے تو آپ کے اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز پندرہ سپٹیمبر سے نہیں بلکہ پندرہ سپٹیمبر سے پہلے پہلے کھلنے کے واضح چانسز نظر آ رہے ہیں اس سلسلے میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پانچ اگسٹ کو بینل صوبہی وزر تعلیم تمام صوبہ کے وزیر تعلیم کی کانفرنس طلب کر لیے جس کے اندر ڈسکس کیا جائے گا کہ عید کے بعد کورونا وائرس کی سیچوشن کیا رہی ہے کورونا وائرس بڑا ہے یا کورونا وائرس کم ہوئے تو اس حوالے سے اس پانچ اگسٹ کی میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا جائے گا اور جو فیصلہ ہے پندرہ سپٹیمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کے ح اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے اندر تعلیم ادارے پندرہ اگسٹ سے کھولے جائیں گے تو اس حوالے سے بھی اس میٹنگ کے اندر بات کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پانچ اگسٹ کو جو پینل صوبہی وزیر تعلیم کانفرنس ہیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کلیر کٹ ڈاریشن دے دی ہے کہ اگر عید کے بعد اور محرم کے بعد کورونا وائرس کم ہوا تو ملک بھر کے اندر اسکورس کالیجز اور یونیورسٹیز کھول بڑھتی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں جس طرح سے جو چھوٹی عید تھی اس کے اوپر ہم نے احتیاط نہیں کیا تو کورونا وائرس کی کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر لاکھوں کے اندر بڑھ گئے اور اس حوالے سے اگر ابھی بھی ہم نے بڑی عید یعنی بکرہ عید اور محرم کے اوپر اگر ہم نے احتیاط نہ کی یعنی فیس ماسک نہیں پینا اور ایسو پیس کے اوپر عمل نہ کیا تو حالات مزید بتر ہو جائیں گے یعنی کورونا وائرس کے کیسز کے ان جائیں گے تو دوستو یہ صورتحال ہے اس حوالے سے وزیراعظم کی آج کانفرنس تھی اس کے اندر کلیر کٹ ڈاریشن دے دیئے کہ عید کے بعد اور محرم کے بعد اگر کورونا وائرس کے اندر مزید کمی آئی تو تعلیم ادارے دوسری بزنس کی طرح ملک بھر کے اندر کھول دی جائیں گے دوستو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اسکولز کالیجز اور یونیورسٹیز پندرہ اگس سے کھلنے چاہیے یا پندرہ سپٹمبر سے کھولنے چاہیے یا پندرہ اگس سے بھی پہلے کھلنے چاہیے تو آپ اپنی رائے کمینڈ کے اندر ضرور دیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہتی قابل احترام ہے اور آپ ہر اسٹوڈنٹ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے تاکہ ہمیں پتا چرز ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا سوچتے ہیں تعلیم ادارے کھولنے کے حوالے سے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید کوئی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گے اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈس اپ پر فیس بک پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی اس لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چل سکے اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ ب سکے اللہ حافظ دوستوں کے لئے آپ کو سہے پیدا کریں ویڈیو کے بعد